اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہیں آج کا ٹاپک ہمارا ہے یوز اف سٹیرویڈز اینڈ بونز آپ نے کافی پروگرامز میرے ویو کیوں گے یوٹیو پر میں تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن کرا لوں میں نے پہلے بھی کچھ پروگرامز میں بتایا تھا اپنے بارے میں تاکہ ویوئرز کو یہ پتہ ہوگی کس سے بات کرنے ہیں کس کی بات سن رہے ہیں میں نے پاکستان سے میڈیکل کالیج کیا تھا اس کے بعد ہاؤ جوب بھی یہیں پی کی ایف سی پی ایس پارٹ ون کیا ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کی ٹریننگ میں نے یہیں پی کی تھوڑا عرصہ کی ٹریننگ پھر ٹریننگ کے بیچ میں میں چلا گیا میں نے پھر چار سال دبائی میں جوب کی ہے ٹراما سینٹر میں وہیں پہ میں نے ایم آر سی ایس کیا پھر میں چلا گیا انگلینگ وہاں پہ میں نے میمبرشپ رائیل کالیج اف سرژنز فرام آرلینڈ سے کی وہیں پہ میں نے ایم اس کیا آرثوپیڈکس میں پھر میں نے ایورپن بورڈ آف آرثوپیڈک ٹراموٹالوجی ای بارٹ کی سرژیلینڈ سے پھر میں نے کی کمپیٹر ایسٹیڈ آرثوپیڈک سرژری جو کہ نیوی گیٹر نیو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ کی پھر میں نے فیلوشپ کی ہپ اور نی ریپلیسمنٹ میں is a life-saving drug یہ بنی اس لیے تھی کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ conditions ایسی ہوتی ہیں جس میں مرنے کے chances زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تب ہم steroid use کرتے ہیں it's like a magic drug تو chances of survival slightly بڑھ جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں unfortunately یہ drug third world countries میں misuse ہو رہی ہے اب تو ایسا بھی ہے کہ pain کے لیے pain management کے لیے steroid use کرتے ہیں لوگوں کو عام لوگوں کو اس سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو doctors کی prescription دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بہت ہی minimal percentage ہے جو doctors سے questioning کرتے ہیں کہ یہ آپ نے medicine لکھی ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور یہ medicine کیوں دے رہے hardly once in a while majority لوگ they just believe in کہ جو بھی doctor ہے quake ہے doctor نہیں بھی ہے اس نے اس کو medicine prescribe کر دی یا پڑیا میں دے دی اور انہوں نے لے لی اور کھانا شروع کر دیا well that depends on literacy rate awareness جی صرف ہمارے ملک میں all third world countries especially ان countries میں جہاں پہ literacy rate بہت کام ہے جہاں پہ شعور کی بہت کمی ہے یہ جو ہم پروگرامز کر رہے ہیں یوٹیوب پہ یا اس طرح کے اور بھی بہت سو پروگرامز سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں ان کا مین مقصد عوام میں پبلک میں شعور پیدا کرنا ہوتا ہے awareness create کرنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو خود پتہ ہو کہ ان کے لیے کیا important ہے اور روز مرہ کی زندگی میں جو issues آتے ہیں ان کو وہ کیسے deal کریں ایک just thought دی جاتی ہے of course decide تو لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے آپ نے خود کرنا ہوتا ہے decide لیکن ایک آپ کو نئی سوچ دی جاتی ہے کہ کیا چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں civilized world میں چل رہی ہیں کیا چیزیں اچھی ہیں جو ہم adopt کر سکتے ہیں تو steroids ایک تو اس سے پہلے کہ میں اس کے problems آپ کو بتاؤں ایک request آپ لوگوں سے عوام سے ویور سے یہ کرنی ہوگی کہ جب بھی آپ medicine لیں لیکن سب سے زیادہ important تو آپ ہے نا انسان ہے انسان کی زندگی اور صحت ہے یہ سب سے important اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی چیزیں بعد میں آپ کی گاڑی آپ کا گھر آپ کے mobile باقی چیزیں جو جو medicine آپ کو چاہے وہ doctor ہے quake ہے حکیم ہے آپ جس مرضی کے پاس جائیں اپنے علاج کے لیے جو دوائی آپ کو کھلی ہوئی ملتی ہے جس کے اوپر کوئی label نہیں ہے جس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ دوائی ہے کیا یہ اس کی expiry date کیا ہے یہ کیا چیز کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر salt کیا ہے وہ آپ کبھی مت کھائیں کبھی استعمال مت کریں کیونکہ آپ کو نہیں پاتا نا کہ اس کے اندر کیا ہے تو آپ اگر کسی کو جا کے بتائیں بھی صحیح کہ آپ نے دوائی یہ کھائی ہے تو میں مثال کے طور پر آپ نے کسی اور ڈاکٹر سے لی ہے اور پھر میرے پاس آتے ہیں ہم نے وہ دوائی کھائی جب آپ کے پاس prescription نہیں ہے جب آپ کے پاس اس medicine کا خالی پتہ نہیں ہے پیک نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کس چیز کی medicine کھائی ہے اور آپ نے کیا کھائی ہے اور سے کیا side effects ہیں اور اس کو میں نے کیا سے اس کو اس کو contract کرنا ہے تو اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کھلی ہوئی دوائی مت لیں چاہے وہ پڑیا میں ہے یا خالی ڈبے میں آپ کو دی جاتی ہے ہمیشہ پیک والی لیں جس کے اوپر اس کے salt اس کے contents لکھی ہوں expiry date لکھی ہوں ہمیشہ وہ ہی لیں steroids جو ہیں وہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ misuse ہو رہی ہیں as a pain killer بھی use ہوتی ہیں steroids کی جو ہوں تک side effects ہیں وہ آپ آپ گنتے جائیں اور ہزاروں سے زیادہ سر سے لے کے پاؤں تک پوری بوڈی کا ہر system steroids involved ہوتا ہے ہر system چاہے وہ neurological system ہے چاہے وہ انکھیں ہیں چاہے وہ liver ہے stomach ہے bones ہیں skin ہے muscles ہیں آپ ایک system اٹھا لیں آپ کو problem ہی آتے جائیں گے موٹے موٹے یہ ایک number topic ہے اگر اس پہ discuss کیا جائے تو ہیں موٹے موٹے چیزیں آپ کو آپ کو بتا مطلب ہے آپ اگر steroids لیتے ہیں تو آپ کو آپ آپ کا وزن سب سے پہلے وزن آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اچھا وزن اس لیے نہیں مڑھتا کہ آپ کا گوشت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وزن اس لیے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی fat increase ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ کی body میں water کی preservation زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے نسم میں اور آپ کا گوشت ہے وہ پتلہ سے پتلہ کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے گوشت کی طاقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ steroid use کرتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہنا کہ آپ ذرا پانچ منٹ چل کے دکھائیں وہ ہاپنا شروع کر دیتے ہیں مشکل سے چلتے ہیں ان کو کہیں ذرا ہاتھ زور سے دمائیں تو ان کی strength نہیں ہوتی ہے muscles کی blood pressure آپ کا increase ہو سکتا ہے اس سے پھر آفکورس کارڈیو آسکرو ایکسیڈنٹ سی وی اے سٹوک جس کو کہتے ہیں وہ سکتا ہے سائلنٹ بائیو کارڈل انفرکشن ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن سائلنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کو زیادہ پین نہیں ہوتا ہے ان جو سڈنلی ڈائے ٹھیک ہو گیا آپ کے سٹومک میں السر بن جاتا ہے السر بھی ایسا بنتا ہے کہ آپ اس کا پین کم ہوتا ہے لیکن وہ السر بنتے بنتے آپ آپ کے ایک دم پرفوریٹ کر جاتا ہے ڈیڈنل ہلسر ہو گیسٹک ہلسر ہو پرفوریٹ کر جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اس سے تو پھر بہت جلدی موت واقع ہو سکتی ہے سکن آپ کی پتلی ہو جاتی ہے سکن میں بروزز زیادہ ہونے شروع جاتی ہیں خون میں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں آپ کا ہیموگلوبن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پلیٹس ڈیفرنشیٹ کم اور زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو چھوٹی سی چھوٹ لگتی ہے تو آپ کو جلد کے نیچے خون آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں ہزاروں میں گنواتا جاؤں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ تو ہزاروں سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ کی باڈی کا کیٹریکٹ ہو جاتا ہے آئیز میں جو موتیاں کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ہزاروں سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اس لیے ہمیشہ یہ نہیں کہ سٹیروائیڈز کانٹر انڈیکیٹ ہیں بہت سارے بیماریاں ہیں جس میں ہم دیتے ہیں سٹیروائیڈز لیکن اس کا میس یوز نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سٹیروائیڈز کیوں یوز کر رہے ہیں اور آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے آویر ہوں اور جتنی مقدار میں جتنی جتنے جتنے ٹائم تک ضرورت ہے آپ لیں بلکل لیں لیکن خیال سے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا ڈسپلی پہ میرا نمبر اینکیس آپ نے کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اپانمنٹ لینی ہے you're most welcome شکریہ 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 شکریہ